چودری برادران نے مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کرنے کے حوالے سے بیان دے دیا ہے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ افسوس صد افسوس مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کرنے والے ابھی تک آزاد ہیں مسجد وزیر خان میں ناچ گانے کے تمام ذمہ داروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناباگ جسارت نہ کر سکے اسلام علیکم میں ہوں بلال سعید میں نے اور سوا کمر میں ریسنٹلی ایک نکاح کا سیکنس وزیر خان ماست میں شوٹ کیا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مسنسٹینڈنگ کریئٹ ہوئی بہت سائے لوگوں کے ایموشنز ہرٹ ہوئے یہ ایمپریشن گیا کہ ہم مسجد میں ڈانس کر رہے تھے ہم نے مسجد میں میوزک پلے کیا اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں اور میری تربیت الحمدللہ ایک مسلمان گھر میں ہوئی ہے میں اپنے وہم و گمان میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ایک قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے مسجد میں میوزک پلے نہیں کیا اور مسجد میں ڈانس نہیں کیا اس کی گواہ وہاں پہ موجود مسجد کی انتظامیہ بھی ہے بہت کاف ایک کلپ ہے جس کی وجہ سے یہ مسنسٹینڈنگ کریئٹ ہوئی آپ اور میں سب لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مساجد میں فوٹو شوٹس ہوتے آ رہے ہیں اور فوٹو شوٹ کی غرصے ہی میں نے اور سبا نے وہ ایک چھوٹا سا موو کیا جو کہ بلکل کوئی ڈانس سیکرنس ہم فولو نہیں کر رہے تھے نہ اس کے پیچھے کوئی میوزک پلے ہو رہا تھا وہ صرف فوٹو کی غرصے ایک چھوٹا سا موو تھا لیکن ہمیں حساس ہے کہ وہ انٹینسنل ہی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں لیکن یہ بلکل ایک غیردانستہ انٹینسنل غلطی تھی میں سبا کمائی ہم سب آپ کی طرح انسان ہیں اور انسانوں سے ہی خطائیں ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور کیونکہ آپ لوگوں کے جس بات بھی ہٹ ہوئے ہیں اور بہنسیت مسلمان میں آپ کی جگہ ہوتا تو شاید مجھے بھی اس طرح ہی لگتا آپ دیکھ رہے ہیں برکہ ٹیلیویزن میں آپ دیکھوں کونگ برکہ پییلیوزن